ترقی دا اروج دا غلبے دا کفر دے تسلط دا لیکن جدو قرآن نو چھوڑ دیتا جائے پھر موسم بھی چارے ہونگے گرمی ہوئے سردی ہوئے گی بہار خزاں ہوئے گی پہاڑ ہونگے تریہ ہونگے غلے ہونگے اناج ہونگے بلوچستان دیا زمینہ دی اندر تیل ہوئے گا کوئٹہ دے پہاڑا دی اندر سونا ہوئے گا پاکستان دے پنجاب دے پہاڑا دی اندر نمک ہوئے گا مادن ہوئے گا تامبہ ہوئے گا لویا ہوئے گا سمندر ہونگے پہاڑ ہونگے گوادر دی بندرگاہ ہوئے گی سارے موسم ہونگے بارشاں پہنگیاں دنیا دا سب تو بڑا نیری نظام ہوئے گا دنیا دی ہر فصل دی کاشت ہوئے گی خوشک میوے پیدا ہونگے تار میوے پیدا ہونگے سبزیاں ترکاریاں ہونگیاں ہر قسم دا جانور ہوئے گا ہر نعمت ہوئے گی ہر بہار ہوئے گی لیکن پوری نہیں پوے گی پوری نہیں پوے گی فرمایا جس نے قرآن کو چھوڑ دیا جس نے قرآن سے راز کر لیا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيذُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقُ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ مختصر حمد و صلاح اور درود و سلام دیباد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز بھائیو ماشاء اللہ مرکز ابن القاسم الاسلامی پاکستان دا عظیم الشان عجدائے جلسہ تقسیمِ اصناب و انامات الحمدللہ اپنی کامیابی دی طرف رواں دواں ہے اور محفلِ حسنِ قرات انشاءاللہ تعالیٰ توڑے سامنے شروع ہونوالی ملک پاکستان دے اور بیرون ملک دے عظیم خورا انشاءاللہ اپنے اپنے وقت دے اندر توڑے سامنے قرآن کریم دی تلاوت فرمان گے دعا کرو اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے نال سنو سبنو سچی پکی عملی محبت نصیب فرمائے قرآن کریم حفظ کرنے والے اور علومِ اسلامیہ تو سندِ فراغت حاصل کرنے والے انہ خوش نصیب طلبہ دے عزاز دے اندر ایک تقریب آج مرکز ابنِ قاسب دے اندر منعقد کی تھی جا رہی توجہ رہے ایک تقریب قرآن والے آن دے عزاز دے اندر آج منعقد کی تھی جا رہی اور ایک تقریب انہ دے عزاز دے اندر میدانِ محشر بچ منعقد کی تھی جائے گی میدانِ محشر دے اندر آج دی تقریب دے میز بان حضرتِ شیخ محمد شریف خان چنگوانی حفظ اللہ تعالی نے اور میدانِ محشر دے اندر جڑی تقریب ہوئے گی اینہ دے عزاز دے اندر اس تقریب دا میز بان ربِ ذلچلال ہو گئے گا اللہ خود اینہ دے عزاز دے اندر تقریب منعقد فرمان اور حضرتِ علامہ تارک محمود یزدانی صاحب نے حدیثِ باق پڑی نہیں المائر بالقرآن معصفرتِ الکرامِ مبرارا قرآنِ کریم کا ماہر اور قرآن کو سمجھنے والا اور قرآن کے علوم کا ماہر اور قرآن کی قرآات کا ماہر اللہ کریم کی عدالت میں آئے گا حضرتِ ترجمہ تیدہ عموماً تسی سون دے ہو قرآنِ کرام علماءِ کرام دی میں توجہ چاہاں گا اسٹیج تو توجہ المائر بالقرآن معصفرتِ الکرامِ مبرارا قرآن دا ماہر جدو اللہ دی عدالت دے اندر آئے گا نا میدانِ محشر دے اندر اللہ کہنگے کاری صاحب تسی کتر کلوتے ہو قرآنِ کرام دا توجہ کاری صاحب میدانِ معاشر تسی کتر کلوتے ہو یا اللہ میں اپنے جیسے انساننا ویچ کلوتا ہوں اللہ میں بندیاں ویچ کلوتا ہوں اللہ فرمانگے نہیں کاری صاحب ہاں فجی اے قرآن دے ماہر اے قرآن دے کاری اے قرآن دے عالم تُو اِنہ بندیاں ویچ نہیں کھلونا آج تیری جگہ اِنہ انسانا ویچ نہیں اللہ جی میں کتے کھلونا ہے اللہ فرمانگے آفت جی کاری صاحب تُو او تھے جا کے کھلو جتے جبریل کھلوتا ہے قدرہ سبحان اللہ اللہ دے مکرم اور اللہ دے بڑے معزز اور مکرم فرشتیاں دے اندر اللہ اُنہ پاک نورانی فرشتیاں دیا صفاں دے اندر حافظ قرآن نو کاری قرآن نو کھڑا کرے گا اللہ اپنی رحمت رنسانو سارے آنو اس بشارت دا مصداق بڑھا دے اللہ اگر بڑے نہیں کر سکے ساڑھی نسل آنو ساڑھے بچے آنو ساڑھے چھوٹے آنو اللہ قرآن کریم دا ماہر بنا اکوری آمین کہلو قرآن کریم دا تعارف خالقِ کائنات نے ایسے کتاب دے اندر کروایا قرآن حضرات ایک انقلابی کتاب ہے خالقِ کائنات نے جس معاشر دے اندر انہوں نازل کیتا نا فرمایا بہت بڑا گمراہ معاشر ہے گمراہ ہے اللہ جی انہی گلوی کیا دے اندر سانو سمجھ آ جان دی جنہ لوگاں دے اندر قرآن آیا یعنی سب تو پہلو جنہ لوگاں نے قرآن سنیا حبوبِ کریم علیہ السلام دی زبانی بہت بڑے گمراہ نے فرمایا اتنی بڑی گمراہی وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي زَلَالِلْ مُبِين بہت بڑی گمراہی اے دے اندر لوگ گمراہی دی تل تل دی اندر فسے قرآنِ کریم آیا ربِ کائنات نے اپنے حبوب پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ السلام دی ڈیوٹی لگائی فرمایا محبوب ازی پتہ این کائنات دے لوگو اپنے پیغمبر نو کس مقصد واسطے پہجے ہیں اللہ دی کیوں فرمایا یتلو علیہم آیا تے ہی میرے قرآن دیاں یاد پڑھ کے سنائے اللہ سنے ہاں تیرہ محبوب قرآن پڑھے گا تے پڑھے گا کی فرمایا وَائُو زَكِّئِم قرآن پڑھ دا جائے گا انہا دا تزکیہ کردہ جائے گا قرآن دے نال انہا دا ظاہر بھی پاک کردے گا قرآن دے نال انہا دا باطن بھی پاک کردے گا قرآن دے نال انہا دیا زبانہ انہا دیا نگامہ انہا دیا سوچان انہا دی معیشت انہا دی معاشرت انہا دی خلوت جلوت حضرات انہا دی زندگی قرآن دے نال پاک کردہ جائے گا انہا دی عبادت پاک ہو جائے گی شرق تو قرآن نال انہا دیتھ جارت پاک ہو جائے گی حرام تو قرآن دے نال قرآن پڑھ دا جائے گا وَيُوزَكِّئِمْ انہا نو پاک کر دا جائے گا وَيُعَلِّمُ اُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةِ انہا نو کتاب بھی سکھائے گا حکمت بھی سمجھائے گا کنانو وَإِنْ قَانُو مِنْ قَبْلُ لَفِي وَلَعْلِمْ مُبِينَ اے اوہ لوگ جڑے قرآن دے آن تو پہلو بہت بڑی گمرائی دے اندر مبتلا نے قرآن آیا ہے ربے کائنات نے مومن بنا دیتا ہے ایمان والے بنا دیتا حضرہ درہ سنے آجے قرآن ان کے لعبی کتابیں چند منٹ پیغامیں محبت دل لگا کے فرمایا ہے میرے محبوب قرآن سنائیے اور سن آیا تے جڑے سن دینے پہ اے نہ دے دل پتھر تو زیادہ سخت زن پر جدو قرآن سنے ہیں پتہ جے بڑیاں کی نتیجہ کی نکلے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا اُنزِلَئِ لَرْرَسُولِ تَرَا آئِيُنَهُمْ تَفِيذُوا مِنَ الدَّمْعِ مِمْ بَعْرَقُوا مِنَ الْحَاقُ يَقُولُوْنَا رَبَّنَا آمَنَا فَقْتُبُنَا مَعَشَّعِ دِیرِ پاک پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبانی انہاں نے قرآن سنے ہیں رات ایمان دی دولت رنمالہ مال ہو گئے قرآن دی تاثیریں دل پتھر تو زیادہ سخت زن پر قرآن دی آیات انہاں دے کنا ویج پیان اکھانڈول پیان اکھان دے ویچوان سجاری ہو گئے قرآن کریم دی تاثیریں میں قربان جاما کیتے میرا مالک انجلان کردے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہم ثانی تقشائر من اجلود الذین یخشونا ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الٰ ذکر اللہ فرمایا جدو قرآن سنے ہیں قرآن انہاں دے جسمانو انہاں دیا جلدان انہاں دیا کھلڑیانو انہاں دے وجودانو انہاں دے دلانو اللہ دے ذکر وال کھچاں پہ گئی قرآن پاک دی تاثیریں قرآن پاک دائے ایک اور مقام دل لگائی میرا مالک اعلان کردے پہ آہ محبوب آئے قرآن سکھان آئے قرآن دے مطابق لوگاں دیا زندگیاں بڑھان آئے سنیے قرآن اور قرآن دا رنگ چڑے الذین یتبعون الرسول نبی الامی اللذی یجدون او مکتوباً عندهم فی التوراة والانجیل یعمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخضایت ویدع عنهم اسرهم والاغلال اللہ تی کانت علیهم انہیں سنیے قرآن دی تاثیر قرآن سنن والے آدھا حضرات اے انداد کیے قرآن نے اپنا رنگ کی میں چڑھائے فالذین آمنو بئی وعزارو ونصارو وطبع النور اللذی ارزل مع اولائی کا ام المفلعون محبت ندرہ پڑھئے سبحان اللہ سارے نہیں بولے دل لگا کے پڑھو سبحان اللہ قرآن سنن والے آدھا حضرات انداد کی بڑھیں فالذین آمنو بھی وعزارو ونصارو وطبع النور اللذی انزل مع جو نور کملی والے دے اوپر نازل کیتا گیا اس نور دی پیروی کی تھی اس قرآن دے آنکھیں لگے اس قرآن دی تبا کی تھی اس قرآن دی تات کی تھی حضرات نتیجہ کی نکلیا رب کائنات نے چمکا دیتا کائنات واسطے رول موڈل تے نمونہ بڑھا دیتا ہے قرآن والے آنو اور ایسے چمکے میں قربان جام آؤ پیغمبر کریم دے سارے شاگرد چمکے پر نا سارے آن چجڑے چار چمکے میں کیوں نہ قربان جام آؤ جے دل لگاؤ تے محبتیاں بولیاں بھی سنا آؤ ایسے چمکے خدا خود آپ چمکا ہے سیتارہ چاریہ رانداؤ سنا دیا تو سیدھی کچھ سڑاؤ اینجلیں کلہ کلہ نہیں ایک وری سارے بول کے کہو سبحان اللہ اجے نہیں بول لیں قرآن کریم دیا تلاوتاں حضرات قرآئے کرام قرآن دے نور نال منور جنہ دے سینے میرے مسلک دے میری جماعت دے ہیرے اور قرآن دے یار قرآن دے بیلی آئینے اناد احترام کیجئے حصت اور پیار دے نال ذرا بیداروں کے سارے کہو سبحان اللہ تلاوتاں ہون لگیاں میرا دیلے پہلوں بیدار کر دیاں اے ویکو رنگ چڑے یا قرآن دا رنگ خدا خود آپ چمکائے سیتارہ چاریہ راندہ تائی مومن لگاندائے تائی مومن لگاندائے اے نارا چاریہ راندہ قرآن کریم سخاوت وچ شجاعت وچ رحمت صلی اللہ علیہ علیہ قرآن رواندی غزا قرآن مشعل را قرآن دستور حیات قرآن منشور زندگی قرآن کائنات دا کامل و اکمل قانون دی ہولی قرآن از دی سپریم سکسسفل اللہ قرآن کائنات دا ایسا کامل و اکمل قانون زمین دے جس خطے تے نافذ کر دیتا جائے حضرات آسمان نوازیا جاندہ قرآن والیان برکتان دا حق دار بنایا جاندہ کیونکہ قرآن سامین برکت دا قرآن گرنٹی دے رہے ترقی دی قرآن گرنٹی اروج دی قرآن سامین رحمت دا قرآن سامین سفا دا قرآن سامین مشکلات نکلن دا حضرات قرآن سامین ترقی چارے ہونگے گرمی ہوئے سردی ہوئے گی پہار خزاں ہوئے گی پہاڑ ہوئے گے تریہ ہوئے گے غلے ہوئے اناج ہوئے گے بلوچستان دیا زمین دی اندر تیل ہوئے گا پہاڑا دی اندر سونا ہوئے گا پاکستان دے پنجاب دے پہاڑا دی اندر نمک ہوئے گا مادن ہوئے گا تامبہ ہوئے گا لویا ہوئے گا سمندر ہوئے گے پہاڑ ہوئے گے گوادر دی بندر گا ہوئے گی سارے موسم ہوئے بارشا پہن گیا دنیا دا سب تو بڑا نیری نظام ہوئے گا دنیا دی ہر فصل دی کاشت ہوئے گی خوشک میوے پیدا ہوئے گے تار میوے پیدا ہوئے سبزیاں ترکاریاں ہوئے ہر قسم دا جانور ہوئے گا ہر نعمت ہوئے گی ہر بہار ہوئے گی لیکن پوری نہیں پوے گی پوری نہیں پوے گی فرمایا جس نے قرآن کو چھوڑ دیا جس نے قرآن سے راز کر لیا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے پھر نواز شریف کا نظام اس ملک کو مشکلات سے نہیں نکال لے گا عمران خان کا ایجنڈا ملک کو مشکلات سے نہیں نکال لے گا زرداری اور مولانا کا پروگرام اس ملک کو مشکلات سے نہیں نکال لے گا ان دیوانوں کا پیغام نوٹ کرو مرکز ابن القاسم علی اسلامی سے ملک پاکستان کے مقتدر طبقے کو پیغام جا رہا ہے اس ملک کو مشکلات سے نکال لے گا یا رب کا قرآن نکال لے گا یا مصطفیٰ کا نظام نکال لے گا قرآن و سنت کے نفاظ کے لیے جزا اللہ خیر چلو شکر ایک بندہ تھے سون دینا پہ ایک بندہ تھے میرے نہ لے نا قرآن و سنت کے نفاظ کے لیے کتاب و سنت کے نظام کے لیے حضرت اللہ شیخ محمد شریف خان چنگوانی حفظہ اللہ تعالی میرے قائد میرے امیر اگر آپ کو بلائیں نفاظ اسلام کے لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو انشاء اللہ اے ڈنڈی نہیں مار نہیں ارلیاں پرلیاں پارٹیاں دے اسلام کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ہمارا ساتھ دو گئے اسلام کے نظام کے لیے اسلام کے نفات کے لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو تو مسجد گون جائے کہو انشاء اللہ اے نا قرآن دی محبت واسطے آئے کہ قرآن پاک سننا میں قرآن دے دفاع واسطے بھی تیار ہالینڈ دے اندر قرآن کریم نو جلا دیتا گیا سویڈن دے اندر قرآن نو اس کے جلا دیتے گئے اسی ہالینڈ نہیں جا سکتے اسی سویڈن جا سکتے ہو اسی نہیں جا سکتے جتے قرآن کریم جلا گیا اسی ہوتے نہیں پہنچ سکتے لیکن ایک جگہ تے اسی جا سکتے حضرات ملک پاکستان دے سوب پنجاب تو انہوں پتہ ہے پنجاب پنجاب کتے کیوں جی کدر روئے پنجاب ایدر یہ پنجاب دائے کزی چنی اوٹ کیتے چنی اوٹ چنی اوٹ دنال دریاء دریاء دا نام چناب چناب دریاء دنال کبھا دی او دا نام چناب نگر اونو قادیانی مرزائی کہیں دا ربوہ 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 دا مانا انہیں دی کتاب مانچے لکھے بیت اللہ قادیانی انہیں دی کتاب اس وقت اسی ربوہ نہیں کہنے چناب نگر چنی اوٹ کی بستی زلہ چنی اوٹ کی اکابادی جہاں چالیس لاکھ قادیانی رہتا ہے حضرات چناب نگر میں ان کا ایک مدرسہ ہے مدرسہ تلحفظ مدرسہ تلحفظ کا پرنسپل ہے مبارک احمد ثانی اس کو اس کی جماعت احمد یا قادیان یا مرزائی کی طرف سے یہ پروگرام دیا گیا کہ قرآن کی تحریف کرو قرآن کریم کو تبدیل کرو جو موبائل کی اپلیکیشن ایپ پلے سٹور پر قرآن پڑے ہیں وہ احمد رضا بریلوی کا ترجمہ ہو وہ مولانا سناول امر سری کا ترجمہ ہو ان تمام مسال کے اکابرین کے ترجمہ میں رد و بدل کرو چھیر خانی کرو اور مرزا قذاب لانتی بیمان غلام قادیانی کے حضرات اقائد نظریات کو ان ترجمہ کے ذریعے امت مسلمہ میں پھیلاؤ ابھی تاکہ یہ نہ کر سکے اس کی تحقیق کے لیے جب نکلے تو حضرات پولیس کے ذریعے چھاپا پڑا وہاں قرآن کریم کے تحریف شدہ نسخے ملے جن میں لفظی اور معنوی دونوں قسم کی تحریف کی گئی بندہ مبارک آمد ثانی گرفتار ہے حضرات اس کو چھڑوانے کے لیے امت مرزائیہ جو امت مسلمہ سے ایک الگ امت ہے ایک الگ قوم ہے انہوں نے سر توڑ کوشش کی وزیر اعظم اسلامی جب اہوریہ پاکستان میاں شہباز شریف کو خط لکھا ہم بے قصور ہیں ہمارے بندوں کو رہا کیا جائے ہم نے ایسی کوئی جسارت نہیں کی حضرات نسخے برامد ہونے کے بعد اگر ان بندوں کو رہا کیا گیا ہم سویڈن قرآن کی دفاع کیلئے قرآن کی حرمت کے لئے سویڈن نہیں جا سکتے ہم ٹھین مارک نہیں جا سکتے ہم آلینڈ نہیں جا سکتے ناروے نہیں پہنچ سکتے لیکن حکمران ہم چنیوٹ جا سکتے ہیں جو جا سکتا ہے کہے انشاءاللہ اگر قرآن کے نسخے بدلنے والوں کو قرآن کریم کی لفظی ارمان بھی تحریف کرنے والے ان مرتدوں قادیانیوں مرزائیوں کو رہا کیا گیا ہم انشاءاللہ اپنی جانوں کے نظر آنے پیس کر دیں گے لیکن قرآن کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ نہیں پہ نکل دی اس میڈیا کے ذریعے دنیا مرزائیت کو پیغام جائے گا کہ ختم نبوت کے چوکیدار نبوت کے دفاع کے لیے اور رب کے قرآن کے دفاع کے لیے انشاءاللہ یہ بیدار ہیں باہر والے ہاتھ کھڑا کر کے باہر والے یہ ہوشیار ہیں یہ ختم نبوت کے چوکیدار ہیں اور انشاءاللہ غداروں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں جو تیار ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہو انشاءاللہ یہ وعدہ کر رہے ہو میں نعرہ لگاؤں گا آپ نے میرے نعرے کے ساتھ جواب دینا ہے ختم نبوت کا بھی دفاع مرکدی جمعیت اہلِ حدیث عالمی اپنے امیر کی قیادت میں کرے گی اور قرآن کریم کا بھی دفاع کریں گے کہو انشاءاللہ نعرہ لگاؤں بیداری کے ذات میرے نعرے کا جواب دوگے انشاءاللہ ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں حاکم کو سنانا چاہتا ہوں غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں ختم نبوت شیر بن کے مرکز ابن قاسم کی یہ صدا دنیا مرزائیت کو ہلا کے رکھ دیں ختم نبوت ختم نبوت زندہ بات ختم نبوت زندہ بات یہ ملک مدینے والے کے اسلام کی خاطر پایا تھا یہ کلمہ نعرہ بن گیا تھا اسلاف نے خون لٹایا تھا اب ہم میدان میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے جو ختم نبوت کا منکر ہم اس کو گرا کر دم لیں گے میدان سجانا چاہتا ہوں تم سب کو اٹھانا چاہتا اٹھ کے درہ مجمع بھی کھڑا ہو جائے اسٹیج کے اکابرین بھی کھڑے ہو جائیں لتا صدیعہ کرو حضرت قاری عبدالسلام عزیزی صاحب انشاءاللہ قوم کو بیدار کرنا ہے اور انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا قاری صاحب ختم نبوت کا دفاع کرنے والا میرے نعرے کا جواب دے تاجدار ختم نبوت حرمت قرآن پر حرمت رسول پر انشاءاللہ انشاءاللہ ختم نبوت زندہ بات اور ختم نبوت کے غدار مرد بات وآخر دعوانا الحمد للہ